اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ ایپ نہیں ہے یہ جیسے کارون کا خزانہ ہو اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ایپ آپ کو صرف اور صرف پانچ ڈالر کے اوپر وڈرہ دے دیتی ہے کیونکہ لوگ اس کو ایسے جوائن کر رہے ہیں ایسے اس پر کام شروع کر رہے ہیں جیسے میٹھے کے اوپر مکھیا جاتی ہیں پاپ بائی دوہزار چوبیس کی نیو ایپ آ چکی ہے پلیئر سٹور کے اوپر اور وڈرہ بھی آپ کو جیز کیش میں اور ایزی پیس ہمیں دیتی ہے ابھی اس کی کتنے یوزر ہیں ایک کروڑ سے بھی زیادہ بندہ اس پر ریجسٹر ہو چکا ہے اور کام کر رہا ہے اور روزانہ ڈیلی بیس پر اچھی خاصی اموٹ کمار رہا ہے اب اس ایپ کے اوپر آپ نے کام کیا کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک آپ لازمی کر دیں کیونکہ اس ویڈیو کا میں نے ٹارگٹ رکھا ہے صرف اور صرف بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے تین سو لائک کا اور جس بندے کے ساتھ آپ جیسے محبت کرنے والے چاہنے والے لوگوں تو اس بندے کے لیے اس ٹارگٹ کو اچھیو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو اس ویڈیو کو ابھی ایک ٹائٹ سا کر کے لائک دے دیں اور چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ریال جنون این ایڈ آن لائن ارننگ کی ٹپس اینڈ ٹرکس کے لیے تاکہ آپ گھر بیٹھ کے اچھی خاصی اماؤنٹ اپنے موبائل فون کے ذریعے کما سکیں چلیں آپ جانتے ہیں کہ سیپ کے اوپر آپ نے کام کیا کرنا ہے کام نہایتی آسان ہے صرف آپ نے سیپ کے اوپر روزانہ دس یا پندرہ منٹ کام کرنا ہے سب سے پہلا کام مختلف کام ہے سیپ کے اندر سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے سروز کو کمپنیٹ کرنا ہے مثال کے طور پر آپ نے اپنے نام بتا دینا ہے کسی جگہ پر آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بعد جنرل نالج کی کوسٹن ہے کہ بھئی دو اور پانچ کتنا ہوتا ہے آپ نے اس کو جواب دے دینا ہے اب سیکنڈ نبر پر کونسا کام ہے وہ کام جائے کہ آپ نے اپنے فون میں مختلف قسم کی گیمز کو انسٹال کرنا ہے اس ایپ کے ریفرنس سے جس کی وجہ سے آپ کا ارننگ ہوگی اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات جائے کہ جو ایپ پلیئر سٹار پر موجود ہے آپ لوگوں کی فرمائش کے بالکل این مطابق اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ویڈیوز دیکھ کی ارمین کر سکتے ہیں اور روزانہ پانچ ڈالر تو میں کہتا ہوں بھئی کوئی چیز ہے نہیں یا آسانی سے آپ کما سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی زیادہ محنت کرتے ہیں تو آپ دس ڈالر تک کما سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ ایک دن کے اندر نہیں کما سکتے ہیں اور آپ صرف پانچ ڈالر کے اوپر وڈرہ رہے سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ایپ فیک ہوگی تو بے شک وہ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ایپ ابھی ابھی نہیں آئی ہے اور اس کے جو یوزر ہم وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں مطلب کیا ہے کہ یہ نیو ایپ آئی ہے جو بھی ایپ مارکیٹ میں نہیں آتی ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ ویڈرہوال دیتی ہے جی اکثر اس چیز کی ریکویسٹیں آتی رہتے تھیں کیونکہ بھائی کوئی ایپ بتائیں کوئی آسان سا کام بتائیں کہ جس میں ہم سمپل سمپل چھوٹے چھوٹے ٹاسک کر کے کما سکیں یا اس کے بعد ویڈیوز دیکھ کے کما سکیں اکثر یہ ریکویسٹ مجھ سے سٹوڈنٹس کرتے تھے ٹھیک ہے جو کہ دسویں کلاس میں پڑھتے ہیں جو کہ میٹرک کے امتحانات دے رہے ہیں یا اس کے بعد جو باروی کلاس میں پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ میری بہنیں خاص کر وہ مجھ سے اسی چیز کی ریکویسٹ کرتے تھے کہ بھائی ہم یوٹیوب پہ کام نہیں کر سکتے ہم کوئی اور فری لانسنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کر سکتے ہمیں کوئی ایپ بتا دیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر ہم لوگوں کی لیے ہے میہا چکا ہوں موبائل کے سکرین پہ وہ ایپ میں نے آپ کے سامنے اوپن کی ہوئی ہے کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا اب آپ نے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے میری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے ٹاپ پر اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اس ایپ کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کام کو سمجھ لیں کیونکہ کام جتنا بھی آسان ہو اس کے لیے سمجھنا سیکھنا ضروری ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو آپ کے کسی دوست نے انوائٹ کیا ہے تو آپ اس کا ریفرل کورڈ جہاں پہ لکھیں میں آپ کو اپنا ریفرل کورڈ نہیں دے رہا پھر آپ لوگ بولیں گے کہ بھائی آپ ہمارے ذریعے خود درننگ کر رہے ہو حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے سمپل اگر آپ کے پاس کسی کا بھی ریفرل کورڈ نہیں اگر آپ ریفرل کورڈ لگاتے ہیں کسی کا تو آپ کو بیس کریڈٹس فری میں دیے جائیں گے لیکن میں ابھی کسی کا بھی کورڈ نہیں لگاتا اگر آپ نے کسی اپنے دوست کو انوائٹ کیا تو وہ یہاں پہ لگائے گا اسے مل جائیں گے ابھی میں سمپل اسٹارٹ پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے کلک کیا تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس ہوگا ویلکم تھارٹی کریڈٹس ویلکم گفٹ یو کن ارن لوڈز مور کریڈٹس کمپلیٹنگ آفرز کہ بھائی ہم نے اس ایپ میں آپ کو آفرز دی ہوئی ہیں مختلف آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ نے ارننگ کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے اس پوائنٹ کو آپ نے غور سے دکھنا ہے جیٹ مور پہ میں نے کلک کیا تو آپ کے سامنے بہت ساری آفرز ہوں گی اب یہاں سے آپ نے بہت غور سے دکھنا ہے پلی اینڈ ریچ دا ٹارگٹ جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا اور اس کے مجھے کتنے ملیں گے کریڈٹس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار چار سو پینتالیس کریڈٹس ملیں گی ٹھیک ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے کلک کیا اور یہ میرے سامنے گوگل کروم آپ نے جس کے ذریعے اوپن کرنا ہے اس کے ٹاسک اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کو یہ ایک سائٹ پہ لے کر جائے گا ٹھیک ہے یہ لے آیا اب آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آرن آپ ٹو دو ہزار کریڈٹ مطلب دو ہزار کریڈٹ آپ آرن کر سکتے ہیں میں نے اس پر کلک کیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس ایپ کو اپنے پاس انسٹال کریں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ نے اس ایپ کو اپنے فون میں انسٹال کیا تو آپ کو دو ہزار کریڈٹ یا تیس سو کریڈٹ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اب میں اس کو یہاں سے بیک کر دیتا ہوں یہ ہو گیا پہلا ٹاسک میں نے اس کو فون میں انسٹال لنے کیا آپ نے کرنا ہے اس کے بعد فنٹاسٹک آفر وال اس پر میں آ جاتا ہوں جیسے ہی اس پر میں نے کلک کیا تو یہ لوڈنگ لینے لگ گیا ہے لوڈنگ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ارن اپ ٹو آٹھ ہزار کریڈٹ میں نے اس پر کلک کیا اس پر میں نے کلک کیا اس کے بعد میں نے دوبارہ اس پر کلک کیا اب یہ کہہ رہا ہے کمپلیٹ آفر اس آفر کو کمپلیٹ کرنا مختلف آفرز ہیں میں یہ آپ پلیسٹار پر کلک کرتا ہوں مجھے کچھ اپ انسٹال کرنے کو کہہ رہا ہے آپ نے اس اپ کو انسٹال کرنا ہے یہ دوسری آفر تھی ٹھیک ہے یہ پہلی دو جو آفرز میں نے آپ کو بتائی ہیں میں آپ نے ان کے مختلف اپ ہیں یہ ساری اپ ہیں ان میں آپ کسی بار بھی آپ کلک کریں گے آرن اپ ٹو جتنا بھی یہ ہے اس پر آپ کلک کریں گے کروم کو آپ سیلٹ کر کے جہاں پہ آئیں گے دو جی دیکھیں یہ کوئی اور اپ ہے ایسے ہی آپ نے اس اپلیکیشن کے ریفرل سے مختلف اپس کو مختلف گیمز کو اپنے فون میں انسٹال کرنا ہے جب آپ ان کو کھیلیں گے تو آپ کو یہاں پہ کریڈٹس ملیں گے جیسے ہی میں نے یہاں پہ سائن اپ کیا تھا تو مجھے پہلے کے تیس کریڈٹس ملے ہوئے تھے ابھی کیوں نے انکریز ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آفرز کمپلیٹ نہیں کی اپس کنسٹال نہیں کی اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر کلک کر دیتا ہوں یہ دوسری آفر ہے اس پر بھی یہ کہہ رہا ہے مختلف سرویز ہیں آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے میں ایک سرویز پر کلک کرتا ہوں گو ٹو آفر میں نے اس پر کلک کیا کروم کو میں نے کلک کیا تو یہ ہمیں ایک ویب سائٹ پہ لے جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ یہ کہہ رہا ہے پلیسٹور پہ آ جائیں تو میں جاں پہ آ گیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس اپ کو اپنے پاس انسٹال کریں اور اس اپ کے اندر آپ نے سرویز کمپلیٹ کرنی ہے تو آپ نے اس کو اپنے پھون میں انسٹال کرنا ہے مزید جہاں پہ آپ ساپ کو نظر آ رہی ہیں میں یہاں سے بیک آ جاتا ہوں اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے سوپر سرویز وال ٹھیک ہے یہ چوتھے نمبر والی میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس جو ہوگا اب آپ نے گٹ اسٹارٹڈ بھی کلک کرنا ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے what day come after thursday کہ بھئی thursday کے بعد کون سا دن آتا ہے تو بھئی آپ نے اس کو یہاں سے سیلکٹ کرنا ہے thursday کے بعد آتا ہے فرائی ڈے اپنے یہاں پہ رکھنا ہے ٹک کر دینا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے آپ کون سی زبان استعمال کرتے ہیں تو بھئی ہماری انگلیش ہے تو آپ نے انگلیش کو سیلکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے انگلیش کو سیلکٹ کر کے آپ نے ٹک کر دینا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے mail female جاؤ در بھئی کتنی آسان سوال ہے یہ آپ لوگ جہاں سے اپنے غور سے دیکھنا ہے اب میں نے mail سیلکٹ کر لی اگر آپ female ہیں تو آپ وہ سیلکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے what is your zip code آپ جہاں پر رہتے ہیں اس کا zip code آپ اپنے جہاں سے بات کو غور سے سمجھ دیں آپ نے جانا ہے گوگل کروم میں وہاں پہ آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں بنگلہ دیش نیپال ہریپور میں رہتا ہوں ہریپور میں آپ نے جا کے گوگل پہ سرچ کرنا ہے ہریپور اگر لکھ دینا ہے zip code اس کا چھے انسوں کا code آپ کو مل جائے گا آپ نے جہاں پر آکے لگا دینا آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں یا اس کے بعد اگر آپ رہتے ہیں جی اسلام آباد میں کراچی میں لاہور میں اپنے لاہور zip code اسلام آباد zip code آپ ایسے سچ کریں گے چینس ہوں گا code ہوگا اس کو اپنے جاں پر لگانا ہے مجھے ہریپور کے یاد ہے تو میں جاں پر لگا دیتا ہوں ٹو فائی فائی ایٹ ڈبل زیرو ٹھیک ہے میں نے جاں پر لگا دیا اب میں اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے پرافر نوٹ ٹو سے یا آئی ڈونٹ سی مای لوکیشن کہ بھائی آپ اپنی لوکیشن نامی دکھانا چاہتے ہیں جاں نہیں تو یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو خود پرافر کر رہا ہوں کہ آپ اپنے لوکیشن کسی کو نہ دکھائیں تو میں نے اوپر والا option سیلیکٹ کیا اگر میں نے ٹک کر دیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پلیس سپسی فائی جور کرانٹ میٹیریل اسٹیٹس تو آپ نے اس میں یہ سنگل والا یہ سنگل والا آپ نے سیلیکٹ کر کے آگے آپ نے ٹک کر دینا ہے اب یہ کہہ رہا how many children do you have بھائی آپ کو کتنے بچیں تو بھائی صدی سے بات ہے میں تو ابھی شادی شدہ نہیں ہوں تو میں نن سیلیکٹ کروں گا اگر آپ میں سے کوئی شادی شدہ ہے تو اس نے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ جی چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں بتانا چاہتے تو آپ اس option کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے اس option کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو بھائی ہماری شادی نہیں ہوئی تو کہاں سے بچ جائے تو نن سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کر دیں آگے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کون سے سکول میں پڑھتا رہے ہیں وہ بتائیں تو میڈل سکول میں میں پڑھتا رہا ہوں جہ ہائی ایسٹ میں تو میں بھائی یہ میڈل سرک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اب یہ کہہ رہا ہے پریز چوز وٹ بس ڈسکرائب یور ایمپلائیمنٹ اسٹیٹس تو آپ نے یہ پہلے والا سرک کر لینا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے اس کے بعد آگے آپ سے مزید ایسے ہی کوشن پوچھے جائیں گے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تم اس کو یہاں سے بیک کر دیتا ہوں میں نے آپ کو تھوڑی سی سمجھا دیا کہ آپ نے کیسے اس کے جواب دینے ہیں اس کے بعد ہم بیک آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی فیورٹ سروی آگئی ہے آپ کا فیورٹ ٹاسک آگئی ہے جہاں سے آپ نے غور سے دیکھنا ہے واش ویڈیوز میں اس پر کلک کرتا ہوں جیسے کلک کیا تو آپ کے سامنے ایڈز شو ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے ان ایڈز کو دیکھتے جانا ہے چاہیے یہ تیس سیکنڈ کی ہے پانچ سیکنڈ کی ہے جیسے بھی ہیں تو آپ نے ان کو دیکھتے جانا ہے اور آپ کو ان کے ذریعے بھی پیسے ملیں گے پر نیکسٹ ٹاسک کہجی ریویو ٹاسک اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ نے پلیسٹ ایپ کو ایک ریویو دینا ہے کیسے ریویو دینا ہے یہ اوپر آپ کو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے ان سٹارز کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو فائیو سٹار آپ نے ریٹنگ گرنی ہے بلکہ ساری دے دیں اور جہاں پہ آپ نے سمپل ٹائپ کر دینا ہے میں نے نائس ٹائپ کیا اور پوسٹ کر دیا ایسے آپ نے اس کو ریویو دینا اور اچھا ریویو دینا ہے بیڈ ریویو نہیں دینا الٹے آپ کے پیسے کٹ جائیں گے بھائی کس بات کہ وہ آپ کو دیں گے اس کے بعد آپ نے مزید نیچے آجانا ہے کمپلیٹ پروفائل ٹاسک آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اپنا نام دینا ہے اپنا ای میل دینا ہے اور آپ نے آگے اس کو اپنیٹ کر دینا ہے تو یہ بھی آپ کو سارے ٹاسک کمپلیٹ ہو جائیں گے اب آپ کے جتنا بھی کوئنز مانیں گے آپ کو کتنے کوئنز پر کتنے ڈالر پر وڈرہ ملے گا تو اس کے لیے آپ نے سب سے پر میں آپ کے انوائٹ کا آپشن بھی دکھا دیتا ہوں انوائٹ میں آ جاتا ہوں انوائٹ پر آپ کلک کرنے گے آپ نے اپنا یہاں سے لنک شیئر کرنا آپ ویٹس ایپ کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں اس ایم ایس کے ذریعے جس اپشن کے ذریعے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سمپل سیدھا پی آؤٹس میں مدے کی بات پر پی آؤٹس میں میں آ گیا اب آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے کریڈٹس پر وڈرہ ملے گا پانچ ہزار کریڈٹس پر مل سکتا ہے اس کے بعد دس ہزار پی اس کے بعد نیچے دیکھیں بیس ہزار پی اس کے بعد مزید نیچے دیکھیں تو پچاس ہزار پی تو میں فیلال آپ کو پانچ ہزار کریڈٹس کا وڈرہ لینا سکھاتا ہوں اس پر آپ نے سمپل کلک کرنا ہے اور پیمنٹ میتھڈ آپ کے سامنے شو ہو گیا جی ایڈ کیش اس کے بعد بٹکوئن اس کے بعد پیجر تو پاکستانیوں کے لیے بھائی پیجر ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور نیکسٹ کرنا ہے اب ایک ہزار کریڈٹ ایک ڈالر کے برابر ہیں ٹھیک ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو انہیں نے کہا ہوئے کہ بھائی ایک ہزار کریڈٹ ایک ڈالر کے برابر ہیں ٹھیک ہے اور پانچ ہزار کریڈٹس یہ پانچ ڈالر بن رہی ہیں اور آپ کو پانچ ڈالر پر بھی پی آؤٹ میل رہے ہیں اب جا پہ میں نے کیش آؤٹ پر جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے بھائی آپ کے جو کریڈٹس موجود ہیں پانچ ہزار پورے آئے نہیں ہم آپ کو کیسے وڈرہ دیں تو آپ نے پانچ ہزار کریڈٹس پورے کرنے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں چھٹکیوں میں ہو جائیں گے یہ گھنٹے کے اندر اندر اور آپ یہاں سے وڈرہ بہ آسانی لے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو وڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اپنے خاص دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ